السلام علیکم جی Welcome back to my channel کیسے ہی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں ہر کسی کی most favorite کڑک چائے چائے بنانا ہر کسی کو آتا ہے اور ہر کو ہی اس کو بہت بہترین بناتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ چائے بھی کسی کسی کی جو ہے ہمیں پسند آتی ہے آج وہی والی کڑک چائے جو ہے ہم لوگ بنانے والے ہیں جو کہ ہمارے ہاں زیادہ در دھابوں پہ جو ہے بنائی چاہتی ہے کہ اس طرح سے بہترین کڑک چائے گاڑھی سی بہترین سے flavor کے ساتھ تیار کی جاتی ہے تو شروع کرتے اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں شامل کریں گے دودھ دودھ جو ہے یہاں پر میں تین کپ دودھ کا استعمال کر رہی ہوں تقریباً 600 ml یہ دودھ ہے اب اسی جگ سے ہی جس سے ہم نے دودھ ڈال ہے تو اس میں ہی میں نے آدھا کپ پانی لے کے وہ یہاں پر ڈال دی ہے کیونکہ جو دودھ ہم نے یہاں پر شامل کی ہے وہ کافی گاڑ ہے تاکہ وہ تھوڑا سا dilute بھی ہو جائے کیونکہ آگے چل کے اس کو ہم نے بہت زیادہ boil کرنے تو ایک level ایک balance قسم کی چائے جو ہے ہماری تیار ہو اب ہم اس کو ہلکا سا cover کریں گے تاکہ دودھ میں اوبال آ جائے اور ضروری نہیں ہے cover کرنا آپ نے ایسے ہی flame کو میڈیم ہائی پر کر کے دودھ کے اوبال آنے تک انتظار کرنا ہے میں ہمیشہ چائے جو daily basis پر بن رہی ہوتے ہیں same یہی process سے ہی بناتی ہوں کیونکہ دودھ میں اچھی طرح سے اوبال آنے دیں گے جیسے ہی دودھ boil ہوگا اس کو تھوڑا سا mix کریں گے mix کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جھاگ بنتی ہے تو ہماری چائے بھی اتنی ہی بہترین اور گاڑی سی تھیار ہوتی ہے اچھا اب ہم اس میں شامل کریں گے چائے پتی جو سب سے پہلی چیز ہم یہاں پہ ڈالنے والے ہیں وہ چائے پتی ہے تین کپ دودھ کے ساتھ یہاں پہ تین ٹی سپون ہی یہاں پہ بنے چائے پتی کا استعمال کی ہے جو ایک جرنل اندازہ رکھا جاتا ہے دودھ کے اندر چائے پتی شامل کرنے کا وہ ایک کپ میں ایک ٹی سپون ہے یہاں پہ ہم تین کپ چائے بنا رہے ہیں تو تھری ٹی سپون ہم نے چائے پتی کا استعمال کیا اچھا اب ہم اس دودھ کو اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں گے چائے پتی کے ساتھ اس کو ہم نے بوائل کرنے اور اس سے کیا ہوگا جو ہم نے اس کے اندر پتی ڈالی ہے اس کا کلر جو ہے کھل کے سامنے آئے گا اچھا سا کلر جو ہے وہ سامنے آئے گا میکسر بوائل ہو رہے کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہے اور کافی اچھا سا کلر جو ہے وہ سامنے آ رہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ چیزیں جو کہ بہت کم ہیں لیکن اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا زیادہ شارپ زیادہ تیکھا نہیں ہوگا سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے چھوٹی الائچی دو سے تین چھوٹی الائچی لے کے ان کے دانے نکال کے ساتھ بلکل ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا دھیان رہے یہ تین کپ چائے کے لئے میں اتنا ٹکڑا دارچینی کا استعمال کر رہی ہوں زیادہ بڑا انمت استعمال کی جگہ ورنہ آپ کی چائے کڑوی ہو جائے گی اور ساتھ اس کے جائے گی ایک ٹی سپون بلکل فائن کٹ کے ڈالی ہوئی ادھرک اچھا ادھرک سے کیا ہوتے جیسے گلہ اگر کسی کا گلہ خراب ہے یا کسی کو بلگم وغیرہ کا ایشو ہے تو وہ بھی سارا کلیئر ہو جاتے ادھرک سے یہ بلکل ضروری انگریڈینٹس نہیں ہیں صرف اس میں جو الائچی ہے اور دارچینی یہ بہت ضروری ہے یہ لازمی شامل کریں ادھرک بلکل آپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال دیں اگر نہیں پسند کرتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی جو ہے اور چاہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہاں پہ میں نے سری ٹی سپون جو ہے چینی کا استعمال کیا ہے چینی شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس چائی کو جو ہے ہم اوبال آنے دیں گے اور آپ کے سامنے جیسے جیسے چائی میں اوبال آ رہا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور چائی ہماری بہترین کڑک سی مزیدار سے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اچھا دو چیزیں ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہے چائی بنانے کے لیے کہوہ جو ہے وہ پہلے تیار کرتے ہیں پانی میں چینی اور چائی والی پتی شامل کر کے اس کو بوائل کر کے پھر دودھ شامل کرتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ویسے بناتے ہیں لیکن آپ نے اگر ایک کڑک چائی لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے دودھ اور پانی جو ہے شروع میں اکٹھی اس کو مکس کریں پھر آپ اس کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا پھینٹ لیں جیسے کہ ہم لوگ کافی بنانے کے لیے اکثر دودھ کو جو ہے فروتھی بناتے ہیں ویسے ہی چائی کے لیے کریں گے تو آپ کی چائی بھی اتنی ہی جھاگدار سی بنے گی بہترین بنے گی تو بس بہترین قسم کی چائی ریڈی ہو چکی ہے تو بس اب یہاں پہ ہم اس کو کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو صرف صرف آدھے منٹ کے لیے جو ہے دم پہ رکھیں گے تاکہ جو ہم نے چھوٹی لائچی ڈالی ہے اس کی خوشبو اس کا ایرومہ جو ہے پوری چائے میں پھیلے بہترین سی چائے تیار ہو آدھے منٹ کے بعد اس کا کور ہٹ آتے ہیں اور یہ ہماری بہترین قسم کی چائے جو ہے تیار ہے بلکل ہوتلوں مالی سپیشل کڑک جائے جو ہے جو ہے جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے تو ویسا ہی اس کا کلر ہے اور اس کو سر بھی میں ویسے کر رہی ہوں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ڈھابا سٹائل جو چائے جو ہے سر کی جاتی ہے مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے ہیں اور اس میں یہ لوگ چائے کو سر کرتے ہیں اور یقین کرے مزہ بھی اس کا بے حد آتا ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور واشنگ دا ویڈیو